السلام علیکم یا ابن رسول اللہ یا ابن امیر المومنی یا ابن فاطمت الزہرہ یا آخ الہسن لا الہیلاللہ محمد رسول اللہ علیہ الولی اللہ و وصیر رسول اللہ و خلیفتہو بلا فصل میرے مولا غازی ابباس علمدار آپ پر لاکھوں درود و سلام جنت میں میں نے قدم رکھا ہے اور ایسا قدم اللہ آپ کو بھی نصیب کرے یہ بابی قبلہ جہاں سے میں انٹر ہوا ہوں میں دروازہ یہاں پہ آنے کا اندر ذریع پہ جا رہا ہوں اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد و جل فرجہوم اس وقت ہم کربلا میں پہنچ چکے ہیں اور یہ لنگر اور نیاد اور افتاری جو ہے اس شب جمعہ کو خان علی سنہ غلام حیدر کی طرف سے یہ بس اور افتاری کا اتمام میں کربلا میں سامنے میرے اکا حسین کا روزہ انشاءاللہ جا رہے ہیں وہاں دعا کی جائے گی قرآن کھانی ہوگی زیارت حسین پڑی جائے گی اور ان سے پہلے بھی جنہوں نے افتاری اور لنگر نیاز کیا ہے ان کو بھی شامل کیا جاتا ہے اور جمعہ مومنی مومنہ جنہوں نے دعاوں کے لئے کہا ان سب کے لئے بہت ساری دعا انشاءاللہ ماشاءاللہ کربلا میں انٹر ہونے کے بعد سامنے مولا حسین کا روزہ نظر آتا ہے سلام کریں مولا کو اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد السلام علیکم یا ابن رسول اللہ یا ابن امیر المومنی یا ابن فاطمت الزہرہ یا آخ الہسن یا ابا علی اکبر و سجاد و علیہ صدر لاکھوں درد و سلام آپ پر ہے زونب کے ویر اے امیر کلسون کے ویر آپ پر لاکھوں درد و سلام اب تمام مومنین کے لئے دعایں انشاءاللہ کربلا کا یہ خوبصورت مندر افتاری ہم کرنے آئیں انشاءاللہ جن مومنین نے حصہ لیا ان کے لئے بہت ساری دعایں ایسے پہلے جن جن مومنین نے افتاری کروائیں ان کے لئے وہ بہت ساری دعایں ماشاءاللہ بڑا خوبصورت مندر افتاری کی تیاریاں ہو رہی ہم بھی یہاں پہ صفرہ لگائیں گے انشاءاللہ لبے کیا حصہ ویڈیو دیکھتے جائیں انشاءاللہ آپ کو سارے کربلا کے منادر دکھاتے ہیں آج ملے افتاری کی سارہ ملے افتاری کی ہم تارید recruited جائیں ویڈیو ، ویڈیو ملے اوام مرحوم خان عبی اور سنہ آف گلام حیدر کے لئے قرآن کھانی اور کربلا میں انشاءاللہ اس کی پوری فیملی کے لئے بہت ساری دعائیں اللہ پاک مدفرت کرے اور جوار محسومین میں جگہ عطا کرے قرآن کھانی ہو رہی ہے اور جملہ مومنین مومنہ جنہوں نے دعاؤں کے لئے کہا اور ان کے مرحومین کے لئے اور اس سے پہلے جو افتاریاں کی گئی ہیں ان سب کو بھی انشاءاللہ شامل کریں گے دعاؤں میں خصوصاً مرحوم خان علی گلام حیدر میری آقا کا روزہ ہے بالکل افتاری ہے لاس شب جمعہ ہے میرے خیال سے اگلی افتاری انشاءاللہ ستائیس رمضان پہ ہوگی موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی اللہم صلی اللہ محمد وال محمد کربلا کے سرزمین ہے اور آزان مدرب آنے جاری ہے آیس رمضان کا دوہزار چوبیس کا لاس شب جمعہ ہے اور افطاری جاری ہے ماشاءاللہ مولا حسین کا روزہ ہے اللہ آپ سب کو ایسی افطاری کر بلا منصیب کرے تم بھی بیٹھ جاؤ افطاری کرو مروم خان علی ابن غلام حیدر یہ لئے بہت ساری دعائیں اتاکہ کے چیس میں کھوتھی بھی ہے کسی کو بولا کھڑے ہو جاؤ بیٹھ جاؤ تمہیں سپرا بشار نویزہ تھراب ہے ماشاءاللہ ہر سال بابی کبلا امام حسین کے روزے کے سامنے یہیں پہ ہماری افطاری کا اتمام ہوتا ہے اس کے اطراف میں چاند کی اور جمعہ مومنی مومنہ جو دیکھ رہے ہیں ان کے لئے بھی دعائیں اپنے نام لکھ مرومین کے انشاءاللہ دعا کی جاؤں اللہم لکھ سنتو علی رزکہ افتاتو علی کا توکلتو اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وجل اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد کربلا کی سرزمین شب جمعہ ہے اور بڑا خوبصورت منظر ہے میرے دل چاہتا ہے آپ کے لئے بھی دعا کروں اور آپ کو یہ منظر دیکھاؤں سامنے میرے مولا غازی سرکار کا روزہ ہے میرے مولا دنیا برسے مومنین نے دعاوں کیلئے کہا ہے مولا ان سب کی دعاوں کو مسجاہ فرما جو دیکھ رہے ہیں ان کی دعاوں کو مسجاہ فرما الہی آمین بین الحرم میرے سب سرک منظر چلیں مولا باعث علمدار کے روزے پہ چلتے ہیں وہاں پہ بھی انشاءاللہ آپ سب کے لئے دعائیں کی جائیں گی میرے مولا غازی اببار سلمدار آپ پر لاکھوں درود و سلام میرے مولا جن مومنین نے آپ کے اوپر عریضے بیجئے آپ کے لئے اور آپ کے اوپر سلام بیجئے ان کے سلام قبول فرما مولا مرہوم خان علی ابن غلام حیدر ان کی طرف سے آپ کی بارگاہ میں آپ کے آقا حسین کے روزے کے سامنے افتاری پیش کی گئے مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ بحق محمد والم اس مرہوم کی مقفرت فرما جوار معصومین میں اسے جگہ آتا فرما اور جن مومنہ کی طرف سے ان مرہومین کا یہ پروگرام کربلا میں کیا گیا افتاری اور پت اور قرآن کھانی کا اتمام کیا گیا اے میرے اللہ ان کو جوار معصومین میں جگہ آتا خصوصا شفاعت حسین زیارت حسین دنیا اور آخرت میں ان سب کو اور ہم سب کو نصیب فرما وہ تمام دیکھنے والے کو بھی الہی امین زیارت حسین اور شفاعت حسین الہی امین الہی امین بہت ہی خوبصورت روزہ مولا غازی عباس علمدار کا اور تمام دیکھنے والوں کے لئے دعائیں یقین ہے آپ کے دل کی دعا ہوگی کہ کاش ہم بھی ایک رمضان کربلا میں کریں میری دعا ہے کہ الہی امین مولا عباس آپ کو بھی ایک رمضان کربلا میں نصیب کریں دعائیں کمائل چل رہی ہے مشکیدہ کی زیارت کریں اور ایک مرد وہ کومنٹس میں کہتے ہیں ہائے سکینہ ہائے پیاس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس میرے آقا حسین آپ پر آپ کے اولاد پر آپ کے آبا اولاد پر آپ کے نانا نانی پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر جنت میں میں نے قدم رکھا ہے اور ایسا قدم اللہ آپ کو بھی نصیب کریں شب جمعہ جیسے آتی ہے کربلا میں بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے دو دن پہلے میں آیا ہے شب قدر پر پھر بس لے کر آیا ہوں آج جتنی مرتبہ بھی کربلا آتے ہیں پیاس بڑھتی جاتی ہے بجتی نہیں یہ میرے مولا حسین علیہ السلام کی یہ زیارت ہے جس کے روزے کی جتنی مرتبہ بھی زیارت کی جائے اور اتنی تڑپ بڑھتے چاہتی ہیں بڑا خوبصورت میرے آقا حسین کا روزہ اس خوبصورتی اس روزے کی ایک یہ بھی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا خوبصورت نام یہاں پر لقش کیا گیا ہے روزے پر یہ بابی کبلہ ہے جہاں سے میں انٹر ہوا ہوں میں دروازہ یہاں پہ آنے کا اندر ذریع پہ جا رہا ہوں مرحوم خانہ علی کے لیے دعا کرنے کے لیے اور ان کے اہل خانہ کے لیے جملہ مومنین مومنہ جنہوں نے دعاوں کے لیے کہا ہے کامیٹس میں کہا ہے ان کے لیے دعا ہے جو آنکھیں بھی یہ منظر دیکھ رہی ہیں مولا حسین ان سب کو کربلا کی زیارت نصیب کریں الہی آمین میں جا رہا ہوں آقا حسین کی زیارت کے لیے دعا کرنے کے لیے لبائے گیا حسین لبائے گیا لبائے گیا اصحاب امام حسین علیہ السلام کی یہ گیٹے اور یہ حبیب ملہر الاسدی اور اس کے آگے والا جو یہ مقام مقتل گائے امام حسین ابراہیم مجابی مولا حسین کے اندر ہی ہیں آقا مومنین کے لیے اتماعی جو امر کرتے ہیں آقا مومنین کے لیے